کیا ہوا مہت میں پاکستان نے دونوں اپنروں کے ایسنشی بنائی آج پاکستان نے کئی ریکارڈ اپنے نام کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث پران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلوی سپورٹس سیلوی سپورٹس میں آپ کو ہم دیتے ہیں دنیا بر میں کھلے جانے والے سپورٹس کی خبریں چاہے وہ لوکل ہو یا ڈومیسٹک اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ہر اپ ڈیٹ وقت پہ پہنچاتے ہیں آج بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھلے جانے والا راولپنڈی ٹیسٹ میں جو راولپنڈی کی انگلیسٹیڈیم میں جاری ہے آج کھیل کا تیسرا دن تھا پاکستان کی ٹیم کل ایک سو کیاسی رن اور کوئی کھلاری آؤٹ نہیں تھا امام علاق کریس میں موجود تھے جنہوں نے نوے رن بنائے تھے اور اللہ شفیق نواز سے جنبے بیٹنگ کر رہے تھے آج کیا ہوا میچ میں پاکستان نے ان دونوں اپنڈ کی ایسنچی بنائی اور باقی پاندہ پاکستانی بیسمنٹ کس قسم کی پرفارمزی سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے جن ویورس نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بڈن دبائیں تاکہ ہر آنے والا انیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور کمٹس کے ذریعے اپنی آرائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت کا حمل ہوتی ہے بتاتے ہیں آج میچ میں کیا ہوا آج پاکستان نے کئی رکوارڈ اپنے نام کی آج پاکستانی اوپررن نے بہت شاندار بیٹنگ ڈسپلی کا مزارہ کیا پاکستانی بیٹر آج چھائر ہے پاکستان کی طرف سے عبداللہ شفیق نے آج سینچی مکمل کی امام الحق نے سینچی مکمل کی اور دو سو پچیس رنگ کی اوپننگ پارٹنشپ دی جو انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا ایک رکوارڈ ہے اس سے پہلے پاکستان کے جو رکوارڈ تھا وہ ایک سو تیہتر رنگ کی اوپننگ جوڑی کا رکوارڈ تھا جو کہ محسین حسن خان اور شوئی محمد نے نائنٹین ایٹی فور میں بنا کے قائم کیا تھا اور اس جوڑی نے دو سو سو رنگ کی پارٹنشپ ایک سے زائد دفعہ کا کامنامہ انجام دیا یہ بھی ایک رکوارڈ ہے کہ پاکستان کا کوئی اوپننگ پر دو دفعہ دو سو سو زائد رنگ کی اوپننگ پارٹنشپ کر چکا ہے ایک اور رکوارڈ بنا کہ پاکستان کے دونوں اوپننگ نے سینچی بنائی اور ادھر دیکھا جاتا ہے انگلینڈ کے بھی دونوں اوپننگ نے سینچی بنائی تھی اور انگلینڈ کے دونوں اپنروں نے 235 رنگ کا اپننگ پارٹنشپ دی تھی اور پاکستان کے اپنروں نے 225 رنگ پارٹنشپ دی یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اس ہوگا ہے کہ پہلی ہی انگل میں دونوں اپنروں نے وہاں سے بھی سانچری بنائی اور دونوں اپنروں نے وہاں سے ادھر سے بھی سانچری بنائی ایسا واقعہ تین دفعہ ہو چکا ہے کہ دونوں اپنروں نے دو اپنروں نے وہاں سانچری بنائی ایک نے یہاں بنائی اور یہ واقعہ چاروں سینسی والا دو ایننگ میں تو ہو چکا ہے کہ ایک ٹیسٹ میچ کی چار ایننگ میں ملا گئے چاروں بیسمن نے سینسی بنائی لیکن دو ایننگ میں چار سینسیاں اوپننگ بیسمن نے یہ ایک رکارڈ قائم ہوا اس کے علاوہ پاکستانی بیٹن نے آج بہت ہی اچھ اندہ بیٹنگ کا مزارہ کیا خاص طور پر بابا رازم نے کپتانی کے فرائض انجام جی اور کیپٹن ایننگ کے لیے ایک سو چھتی سنن بنائے جو ٹاپ اسکورر ہے ایک سو اکیس سنن بنائے آج امام الحق نے ایک سو چودہ رن کی اچھی اندنگ کے لیے عبداللہ شفرق نے جو وڑتے ہوئے شاندار اوپننگ بیٹر کے صورت میں سامنے آ رہے ہیں آج ڈیبیو کان سو شکیل نے بھی اچھی بیٹنگ کی اور سیتی سنن بنائے انفرچنلی وہ باہر جاتی بھی گین کو چھیر دیوے کیچ آؤٹ ہو گئے رزوان نے بھی ستائی سنن بنائے اور رزوان نے ایک کوشش کی کہ جو کہ سو شکیل کے ایک ہی عوض میں چھ چوکے لگائے گئے تھے اور رزوان نے ایک ہی عوض میں چار چوکے لگائے اور اچھی بیٹنگ کی اور دکھایا کہ وہ بھی آج تیس کلنگ کے لیے آئے تھے پاکستان ٹیم نے چار سو نینانوے رنڈ بنا چکی اب تک اور اس کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے آگا سلمان کریس پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ زائد محمود ہیں پاکستان کی تیر وکٹیں باقی ہیں اور ایک سو اٹھاوار رنڈ کا خسارہ ابھی بھی باقی ہے اور پاکستان فالوائن سے بچ چکا ہے اگر پاکستان کی ٹیم جس طرح کھیل رہی ہے جس طرح اپنے بیٹر ہیں اگر پاکستان نے کم از کم ستاوان اٹھاوان انا اور بنا دی ہے سور ان کے لیڈ دی تو یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا سائن ہوگا کہ انگلینڈ کی ٹیم جتنی کم سے کم لیڈ دے سکے گی چوتھے دن اور آخری دن پانچمہ دن جو ہے وہ سپن کے لیے بہت زیادہ سود من ثابت ہوگا گین گھوم رہی ہوگی سپنڈر کی پیچ آج بھی ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے کھلانوں نے ٹرپ کر کے آؤٹ کیا پاکستانی کھلانے کو اگر باوراظم کی بات کریں تو باوراظم کی بال کافی نب ہوئی تھی اور اوپر کی طرف آئی تھی اور رزوان کو بڑی پلاننگ سے آؤٹ کیا تین فلڈروں کو انہوں نے لیکس ہائٹ پر کھڑا کیا اس پیچ میں جان نظر نہیں آ رہی تھی تو ان کو پلاننگ کر کے آؤٹ کرنا پڑا جیمی اڈرنس نے بھی ایک وکٹ حاصل کی ہم نے دیکھا کہ وہ آج ریو سنگھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تبکہ انگلینڈ کے طرف سے ویل جیکس نے آج اچھی بالنگ کی اور تین وقتی حاصل کی تبکہ لچ نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اس طرح انگلینڈ کے جو سپنڈ ڈپارٹا اس نے آج اچھی بالنگ کا مزارہ کیا اس پیچ کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان نے بھی آج تین سو اٹھارہ تین سو امنیس رن بنائے آج کی پورے دن میں پاکستان کی ٹیم چار سو نینانیوی رن بنانے میں کاملیاں ہوئی ایک سو چھتیس اوور اس نے کھیلے اور اگلینڈ کی ٹیم کے لیے کل ایک موقع ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو جلی آؤٹ کرے اور ایک بڑا سکور کر کے پاکستان کو ٹارگٹ دے تکم ساڑھ تین سو رنگت اور ان کے لیے سو اوور کا کھیل ہو تک کہ میچ میں جان نظر آئے تو یہ تھا آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کل کا دن کس طرح ہوتا ہے آج پاکستان کے لیے سے ایک اچھا دن تھا کئی رکارڈ پاکستان نے جو ہے اپنے نام کیے اور پاکستانی بیٹر نے بھی آج تین سنچئے بنائی کل چار سنچئے انگلینڈ کی طرف سے بنی دو ایننگ میں اب تک سات سنچئے سکور ہو چکی ہیں بیٹنگ کے لیے سے دیکھا جائے تو یہ ایک سازگار بیچ ہے کیونکہ فیصلہ باد میں جب آسٹرلے کی ٹیم آئی تھی ایٹس کے دور میں تو اس وقت یہاں پر ڈینس لیلی نے کہا تھا کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے فیصلہ باد کے پشکی اوپر دفعن کرنا کیونکہ یہ بالروں کا قبرستان ہے تو اس لیے آج سے دیکھا جائے تو یہ تو بہت اس سے بھی زیادہ ایک بیٹنگ ٹریک تھا جہاں پر بیٹس فرنوں نے بالروں کو کچھ بھی نہیں حاصل کرنی دیا تو اس طرح کی اگر پیچھے بنتی رہی تو ٹیسٹ کرکٹ کا مزہ بلکل یہ ختم ہو جائے گا جس طرح آج سے اس طرح ٹیسٹ کرکٹ کا مزہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کی سپورٹنگ بھی بنائے جہاں پر میچ کا ریزارڈ ہوا تو یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام امید کرتے ہیں کہ آج کا پرگرام آپ کو بسند آئے گا اور کل چوتھے دن کا کھیل لے کے آپ یہ ختم پر آج جاؤں گے جب تک کیلئے اپنے حوث فران فرید کو دیدی اجازت اللہ حافظ